اسلام علیکم تو بیسی پرچیس کریں گے چاہے آپ انڈیا سے پرچیس کر رہے ہو بنگلہ دیش پرچیس کر رہے ہو یا پاکستان سے آپ پرچیس کر رہے ہو میڈس بے سے بیسی پرچیس کر کے آپ کو دیکھاؤں گا تھو ریزر گوڑ پاکستان میں ایزی پیسہ یا جیس کے ذریعے پرچیس کر سکتے ہیں باقی انڈیا یا بنگلہ دیش میں جو بھی پرچیس آپ ہو سکتا ہے ریزر گوڑ وہاں سے اگر کوئی نمبر وغیرہ ہے مطلب سم کارڈ ہے اس سے پر پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپ ایزی پیسہ یا جیس کے ذریعے جو ہے وہ ایزی ریزر گوڑ پرچیس کر دیں گے اور پھر میڈس بے سے جو ہے آپ یہاں پر بیٹل کوئن جو بیسی ہوتا ہے بیٹل کوئن آپ ایزی پرچیس کر سکتے ہیں تو لیسی مہنگی ہے لیکن چلو ایزی وے ہے آپ ایزی پرچیس کر سکو گے میڈس بے سے تو یہاں پر یہ آپ چک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ میری بھائی کی آئیڈی ہے کئی پرانی میں نے اوپن کی ہے اوپر آپ چک کر سکتے ہیں تقریبا نائنٹی پلس بیسی ہے اس میں اور میں یہاں پر ابھی پرچیس کرنے لگا ہوں سکسٹی پیس یہاں سے میں یہ آئیڈی کافی کر دیتا ہوں ویسے یہ یوز نہیں ہوتا لیکن میں نے آن کر دیا میری ویڈیو بن جائے گی ہے یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں میں نے میڈس بے کول دیا ہے اوپر میں پاکستان کا جو پلیگ آپ کو نظر آ رہا ہے جنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اوپر آپ کو جنڈا نظر آ رہا ہے یہاں ماں پر میں ملیشیا سیلکٹ کرنا ہے ملیشیا ترکی میں بھی آپ کو مل جاتا ہے اور باقی پلپائن میں بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن ملیشیا میں پرچیس ہوتا ہے باقی کنٹریز میں پرجیس نہیں ہوتا اس میں ٹینسن آ جاتی ہے وہاں پر اور زیادہ ملیں گی ہے تو آپ نے جو ہے یہاں سے ملیشیا سیلکٹ کرنا ہے باقی انڈیا اور بھنگلہ دیش میں اگر کوئی بھائی پرچیس کر رہا ہے اس نے ٹوٹرائی کیا ہے توبلویو لاسومی بتا دینا ہے یہاں میں اپنا اپنی آئی ڈی جو ہے وہ پٹ کر دیتا ہوں اوکے پر کلک کر کے یہاں پر دیکھے میں ریزر گولڈ سے لکھ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں پین آؤ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ سیدھا ریزر گولڈ میں چلا جائے گا ریزر گولڈ میں میں یہاں پر جو ہے وہ پیسے تھوڑے سے ڈال دیتا ہوں کیونکہ میں جو سی وغیرہ پرچیس کرتا ہوں بیسی کی تو مجھے ضرورتی نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھے ون نائنٹی روپیز جو ہے میرے پاس کم پڑ رہے ہیں پاکستان میں ایک ریزر گولڈ کا ایک کوئن جو ہے وہ ایک روپی کے برابر ہے یہاں پر میں نے ریزر گولڈ کا ویب سائٹ اوپن کر دیا ہے سیمپلی میں یہاں پر اوپر پلس پر کلک کروں گا یہاں پر آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں ریلوڈ پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں آپ پلس پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اس کی آئی ڈی وغیرہ جو ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے بنانی ہے یہ دیکھے ایزی پیسہ سے آپ کر رہے تو ایزی پیسہ سیلک کر لے جیس کے سی آپ نے کرنا ہے تو جیس کے سی وہ ہے وہ آپ سیلک کر دے 200 میں یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں سیمپلی اور میں یہاں پر اوڈر پر کلک کر دوں گا تو یہ نیکسٹ پر سوری نیکسٹ پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر اپنا نمبر میں پوٹ کر دوں گا ایزی پیسہ کا اوڈر پر میں کلک کروں گا تو میرے نمبر پر جو ہے وہ پور ڈیجٹ کا ایک کوڈ آئے گا کوڈ یہاں پر میں نے پورٹ کر دینا ہے یہاں پر ایک منٹ تک آپ ویڈ کر دے آپ کے جو موبائل میں جو ہے وہ کوڈ آ جائے گا اگر کوڈ نہیں آ رہا تو آپ کی جو ہے وہ پل ہوگی ایس ایم ایس کی ان بک جو ہے وہ آپ کا پل ہوا ہوگا وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ ایس ایم ایس ریسیو ہو جائے گا اور ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے سیمپلی باقی آدھر کنٹریز کے لیے جو ہے اگر آپ پرچیس کر رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا آپ کیس طرح سے ریزر گولڈ جو ہے وہ پرچیس کریں گے تو ریزر گولڈ جو ہے آپ یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں پاکستان میں تو یہی طریقہ ہے تو یہاں پر جو ہے پورڈ ڈیجٹ کوڈ جو ہے میں ڈال دیتا ہوں کوڈ سیمپلی آئے گا اتنا زیادہ ویٹ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا مجھے اس لیے ویٹ کرنا پڑا کیونکہ میرا ان باکس پول ہوں گا تھا میں ویٹ کر رہا تھا بھئی کوڈ ہی نہیں آ رہا تھا پھر میں جا کے دیکھا تو بھئی ان باکس ہی پولتا یہاں پر سیمپلی پورڈ ڈیجٹ کا کوڈ آئیتا ہے آپ اوڈر پر کلک کریں گے تو ایک اور آپشن آپ کے سکرین پر نظر آئے گا اگر ایزی پیسہ ایپ ہے تو ادھر یس اینڈ نو کا آپشن آئے گا یس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کا کی فیڈ والا موبائل ہے جو بٹنز والے موبائل ہوتے ہیں تو اس کے سکرین پر بھی آئے گا کہ بھی آپ اپنا پاسورڈ ڈال لیں تو میرا پیس تو کی فیڈ والا موبائل ہے نو کیا تو میں ایک پاسورڈ یہاں پر اپنا پٹ کر دیتا ہوں ایزی پیسہ کا اور یہ کنگریٹولیشن یہاں پر آ جائے گا دو دپا جو ہے آپ سے جو ہے وہ پروسس مانگے گا اجازت مانگے گا ایزی پیسہ وارے کبھی آپ نے پی کرنے ہیں یا نہیں سیمپلی یہاں پر اب میں پین آؤ پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر سیمپلی آ جائے گا ریزر گولڈ میں اور چیک ٹو پروسیز یعنی آپ کو جو ہے وہ نائنٹی بی سی آپ کو ٹو فورٹی پہ پڑے گی بی سی آپ کو ٹو فورٹی پہ پڑے گی نائن بی سی تولیسی مہنگی ہے لیکن خیر آپ کو یہاں سے ایزیلی مل جائے گی یہاں سے دوبارہ سے میرے نمبر پہ کورڈ آئے گا ویریفیکیشن کورڈ ریزر گولڈ کا تو میں دوبارہ سے یہاں پر پٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بھئی یہ ٹو سٹیپ میں نے آن کیا ہوا ہے آپ کو جو ہے ٹو سٹیپ لازمی آن کرنا ہے ریزر گولڈ پہ ابھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ایکاؤنٹ بنانا ہے میں یہاں پر پٹ کر دیتا ہوں جو کورڈ آئے آئے اور سمپلی یہاں پر کنگریجولیشن پرچیز ہو گئی بی سی سب سے پہلے آپ کو دیکھا رہا ہے اس لیے ضروری تھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ویسی پذور میں بکواس کر دیتے ہیں پرچیز نہیں کرتے بی سی اور ویسی آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر میں آئیوڈی اوپن کر دیتا ہوں سمپلی اوپر آپ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ایڈ ہو گئی نینٹی تھی اور ون ایٹی سکس تقریبا نینٹی سکس جو ہے بی سی اس میں ایڈ ہو چکی ہے آپ کے سامنے تو یہی طریقہ ہے اگر آپ پاکستان میں پرچیز کرنا ہے انڈیا کا اور باقی کانڈس کا مجھے نہیں پتا اگر وہاں پر پرچیز ہو جاتی ہے تو کانڈی آپ نے ان باکس میں مجھے ضرور بتا دینا ہے تاکہ وہوں میں پن کر دوں تو اگر نہیں ہو رہی ہی تو وہاں کے لوگ جو ہے اس ویڈیو پر پزول میں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اب چلتے ہیں اور میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ریزر گولڈ کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے اور اس میں پیسے کس طرح سے ڈالنا ہے دوبارہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں ریزر گولڈ میں نے سرچ کر دیا ہے سب سے پہلا ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گا گولڈ ریزر ڈاٹ کام ریزر ڈاٹ کام آپ نے نہیں اپن کرنا ریزر ڈاٹ کام ایک ایڈر ایڈیو سائٹ ہے گولڈ ریزر ڈاٹ کام ایک الگ ویب سائٹ ہے یہ جیسی ایڈیو ہو جائے گا اوپر آپ کو ایک سائنن نظر آئے گا یا لگین نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ یا آپ پیس بک سے لگین ہو سکتے ہیں یا آپ اپنے جی میل سے لگین ہو سکتے ہیں اگر آپ کی آلڈ آئیوڈی بنی ہوئی ہے تو آپ اپنی آئیوڈی یہاں پر پٹ کر سکتے ہیں میری تو آلڈ ایک بنی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ سے جی میل کے ذریعے پر سکا جتا ہوں کہ آپ کے سرح سے آئیوڈی بنا سکتے ہیں یہ جو گوگل کا آپ کو ایک آئیکن نظر آرہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے پیس بک اور ٹوچ کے درمیان ٹوچ سے بھی آپ لگن ہو سکتے ہو جیسے آپ اس پر کلک کرو گے آپ کے سامنے جتنے بھی جی میل ہوں گے آپ کے موبائل میں وہ اوپن ہو جائیں گے جس سے بھی آپ لگن ہونا چاہتے ہوں اس پر کلک کریں گے تو لگن ہو جائے گا یہاں پر آپ سے پاسورٹ بانگے گا سمکی آپ اپنا پاسورٹ ڈال دیں گے اور آپ کی آئیوڈی بن گئی بلز اتنی آئیوڈی بنانی ہوتی ہے ریزر گولڈ میں یہاں پر میں اپنا پاسورٹ ڈال دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ یہ نیوز بغیرہ سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلیٹ کریں نہیں تو اس کو رہنے دیں ان کی ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوگی پر وہ آپ کو میل میل ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پر آپ کلک کریں گے لوڈنگ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو یس لیٹ می چوز وانٹو ریسیو یا نو یعنی جو نیوز ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ریسیو ہو یا نہ ہو آپ یس پر کلک کریں آپ نو پر کلک کریں آپ کی مرضی میں یہاں پر یس پر کلک کر دیتا ہوں اور نیکس پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر دوبارہ سے یہ آجے گا کہ بھئی ریزر سٹور کے ریوارڈز یا باقی ساری چیزیں کون کون سے نیوز آپ لانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں سارے بھئی مجھے ملنے چاہیے اور میں نیکس پر کلک کر دیتا ہوں آپ اگر اس میں سے کوئی بھی کسی پر بھی کلک نہ کریں ایک پر جس کلک کریں اور نیکس پر کلک کریں تو آپ کا یہ ہو جائے گا بس آپ کا جو ریزر گولڈ کا ایک کونٹ ہے وہ بن گیا create ویلٹ پر آپ یہاں پر کلک کریں گے یہ آپ کا ایک بینک سا بن گیا جب آپ پیسے ایڈ کریں گے تو اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے یہاں یہ آپ کے سامنش ہو جائے گا create پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ جسٹ i accept پر کلک کریں گے اور کنپرم پر کلک کریں گے آپ کا ایک کونٹ بن گیا آپ جتنے بھی چاہے اس میں پیسے ڈال سکتے ہیں جب آپ چاہے ایو سی اس سے پرچیس کر سکتے ہیں اور جو کل کی وڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ یہاں پر ایڈ نہیں ہو رہی تھی بیلنس تو وہی میں نے ان کو سکرین شارٹ بھی دیئے لیکن انہوں نے یہ تک مجھے نہیں بتایا کہ منیوم بیلنس آپ ہنڈرڈ ڈال سکتے ہیں وہ کیسے ہنڈرڈ نہیں ڈال سکتے سوری ون پیٹی آپ ڈال سکتے ہیں اور میں پیسے کس طرح سے ڈال نہیں ہے دیکھیں میں نے اپنی مین آئیڈ یہاں پر اوپن کر دی پیسے کدھر گئے ہیں یہاں پر شو نہیں ہو رہے ہیں تو اب ہم ریپریش کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارے نیٹ کا مسئلہ ہوگا آپ نے اگر آپ کا بیلنس یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو آپ دوبارہ سے اس پیج کو اوپن کریں گے یا سمپلی آپ اس کو ریپریش کر دیں گے یہاں پر میرے پاس تقریبا ہنڈر سے زیادہ کا بیلنس پڑا ہوا ہے میں ریپریش کر دوں گا تو میں بھی یہاں پر شو ہوں جائیں گے ایسا تو نہیں ہے یہ کائنگ یہ نہیں بھئی یہ ریل ویب سائٹ ہے اس میں جتنے بھی آپ پیسے ایرپ نہ چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ون ٹونٹی فائب میرے پاس یہاں پر بیلنس ہے یعنی ون ٹونٹی پائی پروپیز کا میں یہاں سے پرچیزن کر سکتا ہوں یہاں کے ایک روپے اور پاکستانی ایک روپے سیم سیم پرائس کا ہوتا ہے تو میں نیچے چلا جاتا ہوں اس میں ہم نے پیسے ایڈ کرنے ہیں میں جیس کے سلک کر دیتا ہوں یا ایزی پیسہ اگر آپ سلک کرنا چاہتے ہیں لیکن کل میں کیا غلطی کر رہا تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ ابھی پیسے ایڈ نہیں ہو رہے ہیں منیمم یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم سو روپے یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر سو روپے ڈالیں گے یہ ایڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پر منیمم آپ ایک سو پچاس روپے ڈال سکتے ہیں بینک کارڈ کا منیمم جو ہے وہ ہے ایک سو پچاس ون پیوٹی جبکہ جیس کے شوریزی پیسہ کہ یہ ہنڈرڈ شو کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہنڈرڈ نہیں ہے وہ بھی ون پیوٹی ہے لیکن میں نے بار بار ٹرائی کیا انہوں نے مجھے جو ہے وہ میل میں کہا کہ بھئی آپ اپنی ہسٹری کلیر کر دے لاغ آؤٹ کر دے لاغ ان کر دے میں نے بیسے کر دیا میں نے نیا پیسے ون پیوٹی ایڈ کی تو میں نے سوچ ہے یہاں پر بھی ون پیوٹی ایڈ کر دوں اوٹی پی آ گیا اب میں نے موبائل پر یہاں پر میں نے پٹ کر دیا لیکن پروسسنگ جو ہے وہ آپ کی یہاں پر پیل آ جاتی ہے دوبارہ دوبارہ آپ ٹرائی کریں گے تو یہاں پر پیلٹ آئے گی آپ کی پروسسنگ جنہیں کہ پیلٹ آ گئی تو پھر میں نے جا کے جیس کے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے میں نے بیسے ون پیوٹی کا بیلنس سیلیکٹ کر دیا کہ شاید یہ بیلنس جہاں پر جو مینیمم شو ہو رہا ہے اصل میں ایک کم بیلنس اس لیے ایڈ کر رہا تھا کیونکہ مجھے تو یوسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایڈ پاس جب آئے گا تو پھر تو تاوزنگ یوسی پرچیس کرنی پڑے گی کمپلیٹلی میکس کرنا پڑے گا اگر مجھے ویڈیو بنانی پڑی تو یہاں پر اوٹی پی آئے گا اوٹی پی سمٹی آپ یہاں پر پوٹ کریں گے وہی سین طریقہ ہوگا نمبر آپ پوٹ کریں گے آپ کے نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا یعنی پورڈ ڈیجٹ کا ایک کوڈ آئے گا اس کو آپ یہاں پر پوٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے موبائل پر ایک ویریفیکیشن آئے گا اگر آپ کا ایزی پیسہ یا جیس کے اپٹیکیشن اپن ہے یہ دیکھیں یہ لوڈنگ جو ہو رہا ہے نا یہ لوڈنگ اگر حتم نہیں ہو رہا تو آپ کے موبائل پر ایک ویریفیکیشن کوڈ آیا ہوگا کوڈ نہیں وہ یس اور نو کا ایک آپشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ پی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ کہیں گے یس پی کر دو تو اگر اپلیکیشن ہے تو وہ آپ کھل دے اگر کی فیڈ والا موبائل ہے تو اس میں ایک نوٹفیکیشن آگیا ہوگا اس میں آپ یس کر دیں یا آپ اپنا پاسورڈ ڈال دیں گے بس یہ ہو گیا آپ کے پیسے یہاں پر ایڈ ہو گیا اب دیکھے اورڈر پروسسنگ جب ہو گئی تو بھئی کنگ روچون ڈیشن ہنڈرڈ جب میں پرچیس کر رہا تھا ایڈ کر رہا تھا یہاں پر بیلنس تو وہ کنگ روچون ڈیشن نہیں آ رہا تھا وہ پروسسنگ میں ایرر آ جاتا تھا بس اب آپ کے جو ہے وہ بیلنس ایڈ ہو گئی سیدھا آپ جائیں گے اپنے میڈرز بھائی کے ویب سائٹ پر اور میڈرز بھائی کے ویب سائٹ سے اب آپ پرچیسنگ کر سکتے ہیں باقی پب جی لائٹ کی ویڈیوز تمہیں اپلوڈ نہیں کرتا لیکن آپ کے کام کے لئے بی سی پرچیس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس لئے سپورٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا چینل کو سبسکرائب کر کے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کرنے اور باقی ادر کنٹریز والے اگر بھائی ہیں یہاں پر انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے ہے افغانستان سے ہے اور ادر کنٹریز سے ہے تو آپ نے کامنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ وہ میں پل کر دوں کیونکہ انڈیا سے بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے سپورٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر بھی آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ